origin of life synthesis of inorganic molecules and their polymers origin of life دو حصے ہمارے پاس پہلے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے سمپل molecules جانے مل کر پولیمرز بنائے اور پھر آگے دیکھیں گے پولیمرز جہاں وہ سیل جو ہے اس کو پروڈیس کروایا ہے پہلے ہم کنٹینٹس کی طرف موو کریں گے ساتھ سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اوپیرین اور ہالڈین ہائپوٹسیس پھر ملر اور ایکسپیریمنٹس فارمیشن آف پولیمرز پولیمرز کے اس کے دو سٹیپس ہیں پہلے سٹیپ ہے کنسٹریشن ثرمل کنڈنسیشن اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے یہ ریسنٹ ڈیویلپمنٹ ہے جینیفر بلائن کے کومیٹس کے حوالے سے ہالڈین اور اوپیرین ہائپوٹسیس پڑھنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ارتھ ہے اس کا شروع کا انوارمنٹ کس طرح سے تھا سائنٹسٹ کا خیال یہ ہے کہ جب شروع میں بگ بینگ ہوا یعنی کہ زمین جو ہے جب اس کی وجود آیا تو یہ بلکل گیسوں کا ایک گرم گولا تھا آہستہ آہستہ اس کی آؤٹر سرفیس ٹھنڈی ہوتی چلے گی اندر سے آج جو زمین بہت گرم ہے جو باہر سے آہستہ سرفیس جب ٹھنڈی ہوتی چلے گی تو پھر اس کے اوپر جو وارٹر مالیکیورز ہیں وہ آہستہ آہستہ آشن کی شکل اختیار کر گئے تو انیشل انوارمنٹ کے اگر ہم بات کریں تو زمین کا انیشل انوارمنٹ جو تھا وہ آشنز موجود تھے چونکہ تھنڈے ہونے سے جو وارٹر ویپرز تھے وہ آشنز کی شیپ اختیار کر چکے تھے لیکن ٹیمبریچر بہت زیادہ تھا اس کے علاوہ انوارمنٹ کے اندر لائٹنگ کیونکہ وارٹر ویپوریٹ کر رہا تھا ویپوریٹ ہو کر پھر رین ہوتی لائٹننگ بہت زیادہ ایفیکٹ تھا اور اس کے لئے پہ تیسرا جو امپورٹن فیکٹر تھا ٹیمپریچر اور لائٹننگ کے ساتھ وہ تھا جو یو وی ریڈیشنز ہیں سن لائٹ ڈیریکٹلی آرہی تھی آرت کے اوپر چونکہ اس وقت کسی طرح سے جا وہ اوزون کے لیئے موجود نہیں تھی اگر ہم زمین کے اٹموسفیر کی بات کریں اٹموسفیر میں اس وقت وارٹر موجود تھا ویپورز کی فارم میں تھا نیچے زمین کے اوپر جو تھا وہ سیمپل لیکویڈ فارم میں تھا گیسز میں کاربن ڈریکسائیڈ میتھین اور امونیا گیسز تھی اکسیجن نہیں تھی اوپیرین اور خالڈین نے یہ کہا کہ یہ جتنی بھی گیسز ہیں وارٹر مالیکیولز میتھین امونیا اور کاربن ڈریکسائیڈ اس ایکسٹریم انوارمنٹ یہاں لائٹننگ تھی ٹیمپریچر تھا یووی ریوڈیشن سی ان سب کے موجودگی میں ان تمام مالیکیولز کے دیمارے ریاکشن ہوا اور ریاکشن سے آرگینک مالیکیولز بنی ہیں یعنی جو پہلے ہم نے جنہیں کا ذکر کیا وہ انا آرگینک ہیں اور ان کا اپس میں ریاکشن سے آرگینک مالیکیولز یعنی کہ آمائنو ایسیڈ مونو سیکرائیڈ گلوکوز ہو گیا گولیکٹوز ہو گیا یہ چیزیں جو بنی اور اس سے فیٹی ایسیڈ گر جہا وہ وجود میں ہے اور سیکنڈ سٹیپ کے اوپر یہ جو مونو سیکرائیڈ سے یہ اپس میں کمبائن ہوئے اور اس سے جہا وہ پولی سیکرائیڈ جہا وہ ڈیویلپ ہوئے یہ ایک ہاللین اور اپیرین کی ہائیپوتسز تھی اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والی جو ڈائیگرام ہے اس میں آتھ کا جو انیشل انوارمنٹ وہ شو کیا گیا ہے کس طرح سے جو کومنٹس ہے وہ آ کر رہی ہیں انہیں کہ جو شہابیے ہیں جو باہر خلاص سے آ کر ازمین سے ٹکراتے ہیں وہ کتنے زیادہ مقدار میں ٹکراتے ہیں اور ان کے ٹکرانے سے بہت زیادہ ٹیمپریچر دیا وہ پروڈیوس ہو رہا تھا اسی طرح سے جو نیچے والی ڈائیگرام ہے اس میں آپ دیکھیں جو کلاوڈز ہیں ان سے لائٹننگ کی ایفیکٹ ہو رہا یہ آلوکرما یہ نہیں کہ جو بجلی ہے وہ چمکتی ہوئی نظر آر تو لائٹننگ جو ہے وہ بہت زیادہ تھی اوپیرن اور ہالڈین کی ہائیپوتسز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اوپیرن اور ہالڈین جو اپنے ہائیپوتسز پیش کیا تھا یہ نائنٹین ٹوانٹی تھری اور ٹوانٹی ایٹ کی رینج جو تھا یہ یہ تھے جس کے اندر ہائیپوتسز پیش کیا گیا نائنٹین فیفٹی تھری کے اندر شکاگو یونیورسٹی کے اندر ملر اینجورے دو سائنٹریس تھے انہوں نے ایک بقاعدہ ایکسپیرمنٹ ڈیزائن کیا یہ ایکسپیرمنٹل ہی چیک کرنے کے لیے کہ اوپیرن اور ہالڈین کا ہائیپوتسز صحیح بھی ہے کیا یہ پاسیبل ہے اس انوائرمنٹ کے اندر تھا یا نہیں تھا اب اس کے لیے انہوں نے بقاعدہ اور اسی طرح سے اس کے اندر صرف وہی گیسز رکھیں گئیں جو کہ ریپورٹڈ تھے یعنی کہ کاربن ڈیکسائیڈ میتھین امونیا وغیرہ رکھیں گئیں وارٹر رکھا گیا اور لائٹننگ کے لیے انہوں نے الیکٹریسٹری یوز کی الیکٹریسٹری ڈسچارج جہاں وہ لائٹننگ کا کام کر رہا تھا جب اس میں سے ایکس ایکسپیرمنٹ کو کئی دنوں کے لیے رن کیا گیا تو آفٹر سیون ڈیز تقریبن نے ایک ہفتے کے بعد انہوں نے نوٹ کیا کہ جو انہوں نے ایکسپیرمنٹل میٹیلی یوز کیا اس کا کلر چینج ہو رہا ہے جب بعد میں انیلائز کیا گیا تو دیکھا گیا کہ اس ان آرگینک مکسچر کے اندر آرگینک مالکیولز بن چکے ہیں اور اس میں سے جو آرگینک مالکیولز بنے اس میں امونیا امائنو ایسٹس سے یوریا تھا اور بہت سارے سیمپل فیٹی ایسٹس جو تھے وہ موجود تھے اچھا سیکنڈ سٹیپ کی اپرونہ یہ ہائپوتسس تھا کہ جناب جو ان آرگینک مالکیولز کے ملنے سے سیمپل آرگینک مالکیولز بنے ہیں اب انہوں نے آپس میں کبائن کر کے بقاعدہ آگے ایک پولیمرز بنانے ہیں اب جونکہ اوشنز جو تھے اس وقت بہت ہیو جو ایک بڑی اوشنز کے اندر جو مالکیولز ان کے درمی انٹریکشن اتنا پوسیبل نہیں تھا کہ وہ ڈریکٹ لیا کر ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکیں سائنٹس کا یہ خیال ہے کہ جہاں پولیمرز بنے ہیں سیمپل آرگینک مالکیولز سے وہ ایک انکلوز یا کہہ سکیں کہ آئیسولیٹڈ اوشنز تھے جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھا آ کر وہاں جو ہے وہ کویمیٹس آ کر ٹکر آئے یعنی کہ جو شہابی آ کر ٹکر آتے گے تو وہ وارٹر ویپوریٹ کرتا گیا تو آرگینک مالکیولز بہت تھوڑے رہے گئے یعنی کہ بہت تھوڑی جگہ پر آگئے کہ اس کو کہتے ہیں یہ کنسنٹریشن ہوئی ہے ان کی یعنی کہ ان کو کنسنٹریٹ کیا گیا ہے سیکنڈ سٹیپ کے اوپر وہ کنسنٹریٹر مالکیولز سے ان کے دمیان ریاکشن ہوا اور ان کے ریاکشن سے جو تھا وہ سمپل آرگینک مالکیولز سے پولیمرز بن گئے یعنی اگر امائنویسرز تھے ان کے ملنے سے پولی پیپٹائیڈز بن گئے پیپٹائیڈز بن گئے یعنی پروٹینز بن گئے اس طرح سے اگر نیوکلوٹائیڈز تھے ان کے ملنے سے ڈی این اے اور آر این اے بن گئے اس طرح سے مونو سیکرائیڈ اگر تھے اسے ملنے سے پولی سیکرائیڈ جہاں وہ ڈیویلپ ہو گئے اب اس کام کے لیے ہائی ٹیمپریچر ریکوائر تھا تو جب ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جب زمین کے اوپر مسلسل آ کر باہر سے کومنٹس اور میٹیورائیڈز جو شہابی اٹکراتے تھے تو وہ بہت زیادہ ٹیمپریچر جنریٹ کرتے تھے سائنٹرز کا یہ خیال ہے کہ اسی طرح سے کسی اوشن کے اندر آ کر جب ایک میٹیورائیڈ گرہ تو اس نے ایک بوائلنگ کنڈیشن کریئیڈ کی بہت ہائی ٹیمپریچر جنریٹ کیا جس کی وجہ سے وہ ملیکیلز میں ریاکٹ ہوا سمپل ملیکیلز میں ایک کمپلیکس جو ہے وہ پولی مرز جو ہے وہ بن گئے یہ ساری ڈیویلپمنٹ تھی نائنٹین فیفٹی تھری تک پھر ایک نئی ڈیویلپمنٹ سامنے آئے یہ ٹو سوین ٹویلو میں جینیفر بلینک یویسے میں اس نے ایک نیا ہائپوتسز جو پیش کیا اس نے کہا ضروری نہیں کہ لائف جو ہے وہ ارث کے اوپر ہی ایوالو ہوئی ہو جو بہت سارے باہر سے آنے والے میٹیورائیڈز ہیں اور کومیٹس کومیٹس تو کئی کی مائلز کا بہت 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 ٹکڑا ہوتا ہے جو پتھر کا جو آکر زمین سے ٹکڑاتا ہے خلا سے انہوں نے کہا مائٹ پوسیبل کہ ان کے اندر سے ہی آرگینک مائلکیلز لائف زمین پر آئے ہوں اور آکر انہوں لائف کو جہاں یہاں سٹارٹ کر دیا ہو اس کے لئے اس نے بقاعدہ ایک جہاں بڑی گن تیار کی ایکسپیرمنٹ کیا اور کومیٹس کی رفتار سے ہی میٹیریل کو اس کے اندر موو کروایا تقریبا ٹوانٹی فائیو تھوازن مائلز پار آر کے سپیڈ سے اس نے اس گن کے اندر جہاں موو کروایا اب اس کا ایفیکٹ کیا تھا کہ جب اس نے امائنویسٹس کو اس کے اندر سے موو کروایا تو یہ اس کے پاس ایک نیا اپینینٹ سامنے آیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہماری زمین کے اندر اس سے اوپر سے ہی لائف سٹارٹ ہوئی یہاں ہی لائف سٹارٹ ہوئی ہو بلکہ یہ پوسیبلیٹی بھی ہے کہ کسی دوسرے سیارے سے کسی دوسرے سپیس سے آ کر جہاں لائف جہاں وہ آباد ہوئی ہو